نوجوان لڑکی کے رات دیر گئے تک سیل فون پر دوستوں سے بات چیت کرنے سے برہم باب نے بیٹی کا گلہ گھوٹ کر ختل کر دیا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہیدرباد کے ایک مسلم خاندان نے پیش آیا تفصیلات کے مطابق مشیر آباد پولیس ٹیشن کے حدود میں آنے والے رامنگر علاقے میں محمد صادق نامی شخص نے ہفتے کی آدھی رات کو سترہ سالہ بیٹی یاسپین انیسا کا گلہ گھوٹ کر ختل کر دیا اور اس واقعے کے بعد وہ مشیر آباد پولیس ٹیشن پہنچ کر اس کی اطلاع دی پولیس نے ناس کو پوسٹ مارڈم کے لیے گاندی ہسپٹل منتقل کیا محمد صادق نے بتایا کہ اس کی بیٹی رات دیر گئے تک سیل فون پر بات چھٹ کرتی تھی کئی مرتبہ اسے اپنی حرکت سے باز آنے کا مشورہ دیا تھا لیکن اس کے روئے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جس پر وہ برہمی کے عالم میں لڑکی کا ختل کر دیا اسی دوران ایک ذرائع نے بتایا کہ محمد صادق لڑکی کا سوتیلا باپ تھا یاسمین انیسا کے حقیقی باپ کے دخال کے بعد اس کی ماں رہیم انیسا نے آٹو ٹیور سادق سے دوسری شادی کر لی تھی اور پھر حال رہیم انیسا دبائی میں ملازمت کر رہی ہے اور وہ اپنے دوسرے شوہر صادق کے پاس دو لڑکیوں کو چھوڑ کر اپنے کام کے لیے گئی تھی